پریز اللہ پتہ پرمیسر ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں ہمارا بسواث ہمارا آج confidence پتہ پرمیسر آج ہم پر ہے پتہ پرمیسر آج ہم بسواث کرتے ہیں پتہ پرمیسر ہمیں پورا امید ہے کہ پتہ آج ہماری پراتنہ کو آپ سنیں گے پتہ پرمیسر اسی لئے آج ہر ایک مسیح بھائی بن بڑی دلیلی کے ساتھ اور بڑے ہواہوں کے ساتھ بڑے بسواث کے ساتھ آج اس پراتنہ کو گرہنٹ کرنا کہ کی پرمیسر آج آپ کے چیون میں وہ ہر ایک چیز کو پورا کرنے چاہ رہا جو آپ کو ضرورت ہے جو آپ کی ضرورتیں ہیں جو آپ کے گھر میں ضرورتیں ہیں جو آپ کے پریوار میں جو آپ کے ماتا پتہ بھائی بہن جو بھی آپ کے فیملی میں لوگ ہیں ان کی ضرورت ہے پرمیسر پورا کرے گا بسواث رکھئے بلیب کرئے بھروسہ رکھئے بھروسہ ہی ہمارا ایک امید ہے اور امید ہی ہمارا بسواث ہے اس لئے آج دھائر رکھنا بسواث رکھنا کیا کی پرمیسر جب ہجاروں لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو آج کیا پرمیسر ہمیں نہیں پال سکتا ہے جرور وہ پالے گا کیونکہ اس نے ہمیں جیون اور سواث دیا ہے اس نے ہمیں ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی اس نے سمحالا ہے اس نے ہمیں گیان بدھی اور سمجھ کی باتوں کو ہماری چین میں دیا اس لئے بہت بہت آپ کو عادر اور مہمہ سممان کرتے ہیں اے پتا پرمیسر سرو سکتیمان آج ہمارے جیون پتا پرمیسر آپ چمتکار کریں گے مجھے بسواث ہے کہ جتنے مسیح بھائی بین آج اس پراتنا کو گرہڑ کر رہے ہیں وہ اند تک گرہڑ کریں گے کیونکہ پرمیسر آج ان کے جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے آج جو چنتی تھے ہیں جو سوکی تھے ہیں جو پریشان ہیں حطات سے اپنے لائف سے اپنی جیون سے اپنے دنچریہ سے پریشان ہیں اپنے بچے کی لائف سے پریشان ہیں اپنے بچوں کی لائف سے بہت زیادہ ڈسٹربنس ان کو محسوس ہو رہا ہے لیکن پرمیسر آج آپ کی بچوں کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آپ کو آسیس دینے جا رہا ہی سننا سری کے نام سے اسی لئے جب پرمیسر ہجاروں لوگوں کو کھانا کھلایا اور لاکھوں لوگوں کو چنگا کیا پرمیسر نے بہت کچھ ان کو جیون دیا سواس دیا ان کو طاقت دیا مجبوط کیا تو کیا پرمیسر آج آپ کی مدد نہیں کرے گا جرور کرے گا لیکن آپ کو دھائر رکھنا ہے بیسواس رکھنا ہے کیونکہ بیسواس ہی ہمارے لئے بہت مہتبور ہوتا ہے آج جتنے مسیح بھائی بن چاہتے ہیں کہ آپ کی پرمیسر آپ کی گھر میں پرمیسر بلیسنگ کریں آپ کو آسیس دیں آپ کے ہر ایک گھٹی اور کمی میں پرمیسر آپ کو پرپور کریں تو کمیڈ کے مادہم سے جرور بتائے کہ ہمارے جن میں کیا گھٹی ہے کیا کمی ہے ہمارا بیسواس کتنا مجبوط ہے ہم کیسے کار کو کرتے ہیں کیا ہمارے جیون میں کبھی پرمیسر کار کرے گا جرور کرے گا پاکار کیونکہ وہ سرو سکتی مان ہے ہر ایک چیز کا سمیں سمیں آنے دو اپنے کمیڈ کے مادہم سے جرور بتائیے کہ آپ کو کس لئے پراتھنا کروانا کس کے لئے پراتھنا کروانا ہے اور جتنے مسیح بھائن آپ کے گھر میں پریوار میں اپنے ہاتھ پڑوس کے لئے اور اپنے دیز کے لئے اپنے سماج کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے پریوار کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے بیوی کے لئے جتنے لوگ بھی آج پتنے اور پتنے کے لئے ایک دوسری کے لئے پیئر کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے مادہم سے جرور بتائیے آپ کے بچے پڑھائی نہیں کر رہے ہیں ان کے نام لکھیں ان کے نام لکھیں کہ آج پرمیس ان کو بلیسنگ کرنے والا ہے ان کو آسیز دینے والا ہے ان کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا آج وہ جندہ جیویت آپ کے سامنے وہ کھڑا ہے آج بسواس رکھیں دھائر رکھیں بڑے دلیری کے ساتھ اور بڑے بسواس کے ساتھ بڑے ہواوں کے ساتھ آپ کو پراتنہ کو گرہڑ کرنا ہے اگر ایک بھی مسیح بھائی میں ان اس کا من نہیں کرتا ہے تو پلیج میں آپ سبی سے نیویدن کرتا ہوں سبی سے ریکویس کرتا ہوں کہ آپ اس پراتنہ کو بند کر دیجئے کیونکہ جب آپ کا بسواس ہی نہیں ہے تو پراتنہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اسی لئے آپ کے پاس بسواس ہے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آج آپ کا بسواس ہے تو پرمیسر آپ کو ڈھیل ساری بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آپ کی دنچریہ بہت اچھی جائے گی آپ کی دنچریہ میں پرمیسر سدھار لانے والا ہے جو آپ کے ایکٹیویٹی ہوتی ہے پرمیسر اس پر دھیان دے گا پرمیسر اس پر کام کرے گا کیونکہ آپ چھوڑ دیجئے ہر ایک باتوں کو ہر ایک چنتاؤں کو ہر پرکار کی مصیبت کو ہر پرکار کی دکھ کو ہر پرکار کی پرابلم کو چھوڑ دیجئے اس سناسری کے نام سے کیونکہ وہ سروسکتیمان ہمارا پرمیسر ہے اس لئے ہم دھنوات کرتے ہیں آئیے ہی ہم پہلے کچھ وچن دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم پراتنہ کرتے ہیں اور پرابو کا دھنوات کرتے ہیں ہالیلویا ہالیلویا دھنوات اشو پرابو آپ کی سوٹی ہو آپ کی مہمہ ہو سبھی لوگ پہلے پرمیسر کو آدر اور دل کی دور آپ کو دھنوات کرنا ہے آج اپنے گھٹنے کو ٹک کر کے پرمیسر کو دھنوات کرنا ہے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اور ایک خانت اٹھا کر کے پرمیسر کو دھنوات کرنا ہے کیونکہ جس دن آپ نے اپنے دل کو پرمیسر کے پرتی رکھا اور اپنے گھٹنے کو ٹک کر کے اپنے آسو کو بہا کر کے پرمیسر کے سامنے رکھا تو پرمیسر آپ پر جرور دیا کرے گا وہ آج آپ پر دیا کرنے والا ہے وہ دیا کا ساغر ہے اور کروڑا کا پرمیسر ہم پر جرور کرے گا اس لئے ہم پرمیسر آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں ونٹی کرتے ہیں اس سے پہلے پیتا ہم آپ کے وچن کو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم پراتھنا کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کی مہمہ کر سکیں آپ کی ستی کر سکیں اور آپ پر ہم بسواس ہمارا مجبوط ہو سکے پیتا پرمیسر اور ہمیں اسٹرونگ کرتے ہیں ہمیں ہر پرکار سے پیچکلی مینٹلی پیتا پرمیسر آپ ہمیں سمحالتے ہیں آپ نے ہمیں جیون دیا سوانس دیا اسی لئے پیتا آج ہم آپ سے پراتھنا کرتے ہیں اور پیتا ہم آپ کو عادر اور مہمہ اور سممان کرتے ہیں آج جتنے مسیح بھائی بین بھٹک رہے ہیں جتنے لوگ اسے میں چنتی تھے بہت مسیح بھائی بینوں کے من میں بہت ساری کوشن بہت سارے سوال ہیں بہت ساری نکر آتماک بیچار بھی ہیں نگیٹو تھنکنگ کے سونچ ہے لیکن پھر بھی پرمیسر اس کو بدلنے جا رہا ہے سونا سری کے نام سے اگر آپ کا من بھٹک رہا ہے تو آپ کو دھائر رکھنا کیول بسواز کرنا ہے پرمیسر کیول بسواز کو دیکھتا ہے یہاں پر نہ ہی کسی کو سریر کو دیکھتا ہے نہ ہی کسی کو پھیس کو نہ ہی کسی کو چہرے کو دیکھتا ہے وہ آپ کے بسواز کو دیکھتا ہے وہ آپ کے من کو دیکھتا ہے کیونکہ من کو جانچنے والا ہمارا چندہ چیوٹ یہ ہوا پرمیسر ہے اسی لئے ہم دھنواز کرتے ہیں پرگو کہ آج ہمارے چیوٹ میں آج ہمیں بلیسنگ کریں گے ہمارے کاروں میں ہمارے بیجنس میں ہمارے جاپ میں ہماری ہر ایک گھٹی اور کمیوں میں آپ پرپور کرنے والے ہیں پیتا پرمیسر ہر ایک چیز کو مہیا کرانے والے ہر ایک چیز کو دینے والے پیتا آپ ہی سنناسری کے نام سے دھنواد کرتے ہیں آج جتنے بھی مسیح بھائی بہن ایسے میں بہنیں ہیں جو پریسان اپنے بیٹی کو جیون کو لے کر کے وہ چنتی تھے کہ ان کی بیٹی کی سادھی کیسے ہوگی ان کو کیسے نہیں آج آپ کو چنتہ نہیں کرنا ہے آج پرمیسر آپ کو بلیسنگ کرے گا اس پر چھوڑ دیجئے اس نے کہا کہ تُو اپنی ساری چنتائیں خیت خلیہان سے لے کر ہر ایک چیز جو ایکٹیویٹی آپ کے جیون میں جو کرتے ہیں سب کچھ ایسے ناصری کے نام سے چھوڑ دیجئے کیونکہ اسے ہماری چنتہ ہے وہ چنتہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تُو کیوں پریسان میں تیری چنتہ کرتا ہوں میں تجھے سمحا لوں گا لیکن تیرا بیسواس میرے پرتی ہونا چاہیے اور تُو میں سے پراتھ نہ کر ونطی کر اگر صبح سام اگر آپ پراتھ نہ کرتے ہیں تو پرمیسر آپ کے جیون میں ایک نہ ایک دین جرور خوشیہ لائے گا وہ بہت جلد دن آنے والا ہے جو پرمیسر آپ کے جیون میں دھیر ساری بلیسنگ کرے دھیر سارا پیار دے دھیر ساری آسی سے آپ کو دینے جا رہا ہے ایسو ناصری کے نام سے یہاں پہ کچھ وچن دیکھتے ہیں پرمیسو مسیح نے کہا چار ہزار لوگوں کو جب پرمیسو مسیح نے کھانا کھلایا تو کیا یہاں پہ دیکھتے ہیں پرمیسو مسیح کی وچن کیا کہتا ہے ایسو نے اپنے چیلوں کو بولایا اور کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آیا ہے دیکھئے پرمیسو مسیح ہم پر وہ ترس کھاتا ہے وہ ہم پر دیا کرتا ہے وہ دیا کا ساغر ہے وہ پرمیسر ہے اس لیے ہمیں بھی پرمیسو مسیح کرنا چاہیے کیونکہ وہ پرمیسو مسیح ہے وہ سب سے پرمیسو مسیح کرتا ہے وہ چاہے پاپی ہو چاہے گناگار ہو چاہے اچھا ہو حالانکہ اچھا وقتی کوئی نہیں ہے اس انسار میں لیکن سبھی نے سبھی کسی نہ کسی روپ میں ہر ایک مسیح بھائے بین وہ پاپی ہے لیکن پرمیسر کہتا ہے میں ہر ایک وقتی سے پیار کرتا ہوں لیکن اگر اس سے وہ ادھیک پریم کرتا ہے کہتا ہے جو صدھرنے کی کوشش کرتا ہے وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ پرمیسر نے کہا تو سیکھ تجھے میں گیان دوں گا تجھے بدھی دوں گا میں تجھے سامر دوں گا اگر تو غلطیہ کرتا ہے تو ایک نیک دن تو جرور سیکھے گا اور جرور تو اس راستے پہ چلے گا جس راستے پہ میں چاہتا ہوں پرمیسر اسی لئے چاہتا ہے اسی لئے ہمیں وہ ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی ہمیں گرے ہوئے کو سمحالتا ہے آج ہم گر جاتے ہیں پاپ میں گر جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں پرمیسر اٹھاتا ہے آج ہم دکھت ہو جاتے ہیں پھر پرمیسر اٹھاتا ہے کھڑا ہو چل کیونکہ تیرا پرمیسر ابھی کھڑا ہے تیرے ساتھ تو کیوں گھبر آیا ہوا ہے تو کیوں چنتی تھے کہ کیوں وہ کہتا ہے کہ تو چل تو گرے گا تو میں تجھے سمحالوں گا اسی لئے آج وہ آپ کو سمحال لے آیا اسو ناصری کے نام سے صبح ایک ٹائم جتنے بھی مسیح بھائی بین پراتھنا کر رہے ہیں اگر آپ گرتے ہیں بار بار گرتے ہیں تو کہتا ہے میں بار بار تجھے اٹھاؤں گا لیکن تجھے ہارنا نہیں ہے تجھے اپنے من کو کٹھور نہیں کرنا ہے تجھے اپنے من کو نہیں چینج کرنا کہ میرے پرتی اپنا بسواس رکھ پرمیسر آج آپ کے جین میں بہت ساری بلیسنگ کرنے جا رہا ہے وہ بہت سارا پیار آپ کو دینے جا رہا ہے اسو ناصری کے نام سے تو آئیے دیکھتے ہیں پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے جب پرمیسر مسیح نے کہا کہ میں اس بھیڑ پر ترز کھایا ہوں مجھ پر مجھے دیا آ رہی ان پر میں دیا کرنا چاہتا ہوں ان پر تو پرمیسر مسیح کیا کہتا ہے یہاں پر اور یہاں پر دیکھتے ہیں لکھا ہے کیونکہ وہ تین دن سے میری ساتھ ہیں پرمیسر مسیح یہاں پر کہتے ہیں کیونکہ جب پرمیسر مسیح بھیڑک اوپر ترز کھاتے ہیں اور اس نے کہا کہ مجھے ترز آتا ہے کیونکہ وہ تین دن سے میری ساتھ ہیں اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہیں میں انہیں بھوکا ویدہ کرنا نہیں چاہتا پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے اسی لئے وہ ہم سے پریم کرتا ہے آج آپ بھوکے ہیں آپ چنتیت ہیں پریشان ہیں ڈپریشن میں ہیں بیماریوں کا سکار ہیں آج آپ کی جیوانے پرمیسر آپ کو بلیسنگ کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تجھ پہ ترس کھاؤں گا میں تجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دوں گا پرمیسر کہتا ہے تیسے لیے کیا ہم پرمیسر کے پرتی پیار نہیں کر سکتی وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے اتنا پریم کرتا ہے کہ وہ میرے بچوں کو سمحالتا ہے میرے گھر کو سمحالتا ہے جتنے بھی مسیح بھائی بین پراتنہ کرتے ہیں ان کے گھر کو سمحالتا ہے ان کے گھر میں برکت دیتا ہے ان کے گھر میں آسیز دیتا ہے ان کی بیماریوں کو چنگا کرتا ہے ان کو ٹھیک کرتا ہے تو کیا آج پرمیسر کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا بھی سمیں نہیں ہے کیا اس سے پراتنہ کرنے کے لیے آج ہمارے پاس تھوڑا سا بھی سمیں نہیں ہے نہیں ہمارے پاس سمیں ہونا چاہیے ہمارے پاس سمیں ہونا چاہیے پرمیسر کے لیے اس کے لیے گھنٹے دو گھنٹے ہمیں نکالنا چاہیے چوبیس گھنٹے تو ہم کام ہی کام کرتے ہیں سوتے ہیں کام کرتے ہیں چنتت رہتے ہیں پریسان رہتے ہیں ہتاس رہتے ہیں نراس رہتے ہیں لیکن کچھ تو ہمیں سمیں نکالنا چاہیے اگر ان باتوں کو اگر آپ سیکھتے ہیں تو پرمیسر آپ کو بلیسنگ کرے گا وہ آپ کی ہر ایک پرکار کی جو تمام پرکار کی بیماریاں آپ کے جیون میں ہیں جو آنے والی ہیں اس سے پرمیسر آپ کو بچا سکتا ہے اس سے پرمیسر آپ کو چھوٹا سکتا ہے اس سے پرمیسر آپ کو چھوڑانے والا آیا ہے آپ کے ساتھ وہ کھڑا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے بسواز کرنا ہے بڑے ہواو کے ساتھ بڑے بسواز کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ آج پرمیسر کے سامنے ہمیں ڈٹ کر کے کھڑے ہونا ہے اور اس اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر کے پراتنہ کرنا ہے بندی کرنا ہے کیونکہ ان بچنوں کے مادہم سے اگر آپ کو سیکھتے ہیں تو پرنیسر آپ کو بہت کو دے گا بہت گیان اور بودھی اور سمجھ دینے والا عیسو ناصری کے نام سے عیسو نے کیا کہا میں انہیں بھونکھا بیدہ کرنا نہیں چاہتا پرمیشر کہتا ہے تو کیا پرمیشر ہم سے پیار نہیں کرتا وہ ہم سے پریم نہیں رکھتا وہ ہمیں دیکھتا نہیں ہمیں وہ جانتا نہیں ہمیں وہ سمجھتا نہیں ہر طریقے سے ہمیں وہ جانتا ہے ہمارے من میں کیا چلتا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے اسی لئے پرمیشر نے کہا ہے کہ تم چندہ مت کرو مت ڈرو کیونکہ آج میں تیرا جندہ جیوتیہ ہوا خدا تیرے سامنے کھڑا ہوں آج آپ کو گھاورانا نہیں ہے آج آپ کو چندت نہیں ہونا ہے آپ چاہتے ہیں آپ کے جیونے بہت ساری پرابلمز ہیں جانتا ہے پرمیشر لیکن کہتا ہے سمیں آنے دیں سمیں آنے دیں میں تیری جیون کو بہت اتب مارگ تک لے جاؤں گا ایک نیا مارگ دوں گا ایک اتب راستہ دوں گا تاکہ اس میں تُو چل سکے اس میں پھل لاسکے کیونکہ آج پرمیشر ہمیں دے گا تو ہم آج اس لائق نہیں ہیں کہ اس میں ہم چل سکیں اسی لئے آج پرمیشر ہمیں کہتا تو دھیرے دھیرے کر دھیرے دھیرے سیکھ تجھے میں بہت کچھ گیان اور بدھی اور سمجھ کی باتوں کو بتاؤں گا اور تو تجھے میں بہت سٹرونگ کروں گا اگر آپ کوٹ کا چیری اور کیس پولیس تھانا میں آپ پڑے ہوئے ہیں تو اسو ناصری کے نام سے آپ آجاد ہونے جا رہے ہیں اسو ناصری کے نام سے اگر آپ آجاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بلیب کرنا ہوگا اگر آپ کے بچے نوکری کرنا چاہتے ہیں پانا چاہتے ہیں تو پرمیشر آپ کو دھیر ساری برکت دے گا اسو ناصری کے نام سے آپ کرجے سے دبے ہوئے ہیں تو پرمیشر آپ کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے وہ آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ دکھ میں پڑے ہوئے ہیں مسیبت میں پڑے ہیں تو پرمیشر آپ کو ڈھیر ساری برکت دینے جا رہا ہے اسو ناصری کے نام سے اسی لئے پرمیشر کہتے ہیں تو بڑے ہواو کے ساتھ میری سامنے آن بڑے بسواز کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ تو میری سامنے گھٹنے کو ٹیک کر کے پراتنہ کر کے کہ میں تیرا پتا ہوں میں تیرا پتا ہوں اپنے پتا سے مانگ تجھے جو چاہیے آج پرمیشر آپ دے گا آج پرمیشر آپ کی جیون میں وہ ہر اکھٹی اور کمی کو پورا کرے گا لیکن ہمارے اندر کیا ہے دھہر نہیں ہے بسواز نہیں ہے لیکن ایک وچن کو ہمیشہ یاد رکھنا جیسے پرمیشر نے کہا ہے سبو پدیسک ادھائی تین میں لکھا ہے ہر ایک چیز کا جو پرتوی اور آکاس کے بیچ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ پرمیشر نے نردھارت کیا ہے اس کا سمیں ہے اسی لئے آج آپ کو گھبرانا نہیں ہے آج آپ کو چنتیت نہیں کرنا ہے تو آپ کے من میں کبھی یہ نہیں آنا چاہے کہ پرمیشر میری پراتنہ کو نہیں سنے گا جرور سنے گا آج نہیں تو کل پرمیشر نے کہا کہ پرتوی اور آکاس کے نیچے جو سمیں میں نے نردھارت کیا ہے ہر ایک مسیح بھائی بہن کے لیے ہر ایک وقتی کے لیے ہر وہ کاری کے لیے ہر وہ سمیں کے لیے جو آپ کے جیون میں ہونے والے ہیں اس ناثری کے نام سے اسی لئے آپ کو کیا کرنا ہے آج کے بعد چنتیت نہیں ہونا ہے آپ کو پریسان نہیں ہونا ہے اگر بیماری آپ کے جیون میں ہے تو اس کا سامنا کرو ڈٹ کر کے مقابلہ کرو لڑو اس سیطان سے جو آپ کے جیون میں کاری کرتا ہے اس ناثری کے نام سے واجبہ سیطان آپ کے جیون سے جائے گا کیوں نہیں لڑنا چاہتے ہیں ہار گئے ہیں آپ نہیں جب وہ ہمارا سر وہ سکتیمان پرمیشر ہے جب وہ ہمارا پتہ ہے ہمارے ساتھ جو پویتر ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کس چیز سے ڈڑنا ہمیں کسی انسان سے کسی سیطان سے نہیں لڑنا چاہیے کیول ہمیں پرمیشر سے ڈڑنا چاہیے کیول اس کا بھائے ہمارے اندر جس دن آ گیا اس دن ہم پوری سرتی کے لوگوں سے جیت جائیں گے کیونکہ پرمیشر کہتا ہے کہ تو ہواوں کے ساتھ بسواس کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ تو پراتھ نہ کر ونتی کر میں تجھے دوں گا پہ تیری جیل میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا اس سناسری کے نام سے لیکن آج آپ چنتی تھے آج پریشان ہیں حطاس ہیں لوگوں کو پرمیشر نے کس طریقی سے ان پر دیا کیا آج وہ ہم پر دیا کرے گا کیونکہ ہم بھی اس کے بیٹی بیٹیا ہیں ہم بھی آج اس کے پتر ہیں ہم بھی آج اس کے سنتان ہیں تو کیا کوئی پتا اپنی سنتان پر دیا نہیں کرتا ہے کرتا ہے وہ ہر ایک پتا کتنا بھی برا کیوں نہ ہو پتا لیکن وہ دیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اور بیٹیا ہیں تو آج آپ کو گھبرانا نہیں ہے آج جو اسمیں چنتی تھے ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہیں اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو سریر پرمیسور نے دی ہے یہ آپ کی نہیں ہے جو پران پرمیسور نے دیا ہے آپ کا نہیں ہے وہ پرمیسور کا ہے اسی لئے جب ایک سنسارک ماتا پیتا کو اتنا درد ہوتا ہے کہ آپ سیوسائیڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کر لیتے ہیں آپ کے ماتا پیتا کو پتا چلتا ہے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنا دکھ ہوتا ہے کتنی ڈپریسن میں چلے جاتے ہیں کتنی مسکلیں کتنی ہم ان کو تکلیفیں دیتے ہیں کبھی ہمیں اس کو چیز کا اندازہ کبھی ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں تو ایک بات کو یاد رکھنا جس نے اپنی ہتھیلی پر کھوٹ کر کے ہماری تصویر کو اور ہمیں رچا ہے تو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوگی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا جتنے لوگ ان کے مل میں تھوٹس آ رہے ہیں جو لوگ سوچ رہے ہیں جو اپنے جیون سے اپنے بیماری سے وہ اس سمجھ چنگتی تھے پریشان ہیں اگر ہم اس واس کے دورہ آج ہی اس پراتنہ کو آپ کرہڑ کرتے ہیں تو پرمیسر آپ کی جیونے برکت دینے جا رہا ہے اگر آسیز کو پانا چاہتے ہیں تو کمنٹ جرور کریے گا کمنٹ کے مادہم سے جرور بتائیے کہ آپ کے بچے کہ کسی لئے تیاری کرتے ہیں نوکری کے لئے گھر کے لئے کسی لئے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے بچے کیا کر دیئے آپ کے بیٹی کے جیون میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی جیون کے اپنی لائف اسٹائل کے بارے میں بتائیے پرمیسر سے سیئر کریے کہ کی پرمیسر آپ کو ڈھے ساری برکت دینے جا رہا ہے جب آپ کمنٹ کے مادہم سے بتاتے ہیں تو ہم اسے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں بلے ہم آپ کا نام نہیں لے پاتے ہیں پراتنہ کرتے وقت لیکن جب ہم بھی جب آپ کے کمنٹ کو دیکھتے ہیں تو جرور ہم پرسے سے دعا کرتے ہیں کہ پتہ اس کے جیون میں جو بھی اس کو جرورت ہے اس کو دے تیسی لئے آج آج کے آج کے بعد ہمیسہ آپ کمنٹ کے مادہم سے بتائیے کہ پرمیسر آپ کے جیون میں کیا کرنا چاہتا ہے کیا کرنے پرمیسر آپ کی جن میں آپ کو کیا جرورت ہے آپ کے بچے کی اچھے گیان نہیں ہے اچھے بدھی نہیں ہے سمجھ نہیں ہے تو اس کے نام لکھ کر کے بتائیے اس کے نام لکھیں اور کہیے کہ پتہ سے ہمارے لئے پرات نہ کریں ہم جرور پرات نہ کریں گے پرمیسر سے کہتا کی آپ کے بچے کے آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے اور بیٹے کی جیون میں پرمیسر دھیر سارا پیار دے اور دھیر سارا بلیسنگ دے دھیر سارا پبیتر آتما کے دورہ ان کو آپ اسے کریں کہ وہ سر و سکتیمان پرمیسر ہمارا ہے اسی لئے پرمیسر نے کہا تھا پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ پرمیسر نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کی مارگ میں تھک کر کے رہ جائیں دیکھئے پرمیسر نے کیا کہا پربیس مسیح ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کو کھانا کھلائیے اور کہا اگر ان کے پاس کو کھانا ہم نہیں دیں گے نہیں کھلائیں گے تو مارگ میں تھک کر کے رہ جائیں گے ان کا دل ٹوٹ جائے گا ان کا بسواش ٹوٹ جائے گا اسی لئے آج آپ کا بسواس آپ کا اپنا دھائی رکھنا ہے بسواس رکھنا ہے پرمیشن نے کہا ہے ہمیں گیان اور گدھی اور سمجھ کے باتوں کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہئے پرمیشن کا وچن کیا کہتا ہے حالانکہ اسے میں پورا انسپلین نہیں کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں اور پرمیشن آپ کو دھیر ساری برکت دے گا دھیر سارا آسیز دے گا دھیر سارا پیار آپ کو دے گا اسی لئے پرمیشن نے کہا اور پرمیشن کا وچن یہاں پہ کہتا ہے ہمیں اس جنگل میں کہا سے اتنی روٹی ملے گی کہ ہم اتنی بڑی بھیڑ کو ترپت کر سکیں ایسو نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں انہوں نے کہا سات اور تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں تب اس نے لوگوں کو بھومی پر بیٹھنے کی آگیا دی اور اس سات روٹیاں اور مچھلیوں کو لیا اور دھنوات کر کے توڑا اور اپنے چیلوں کو دیتا گیا اور چیلوں لوگوں کو اس پرکار سے کھلا کر کے ان کو ترپت کیا پرمیشن نے کیا کہا ان کو ترپت کیا پرمیشن نے ان کو بھوچن کھلایا تو آج ہم پر ہر ایک مسیح بھائی بہن دیا کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے پر دیا کرنا چاہئے خسرو سکتیمان کی دیا اور اس کی آتما کے دوارہ ہم ابھی سیکھ ہوتے ہیں تو پرمیشن ہمیں برکت دیتا ہمیں آسیز دیتا عیسو ناصری کے نام سے دھنوات کرتے ہیں پتا پرمیشن کہ آپ نے ہمیں بہت گیان اور بودھی اور سمجھ کے باتوں کو سکھایا پتا اب ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں ونٹی کرتے ہیں تو چلیے آئیے سبھی لوگ بڑے ہواہ کے ساتھ بڑے بستواز کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ بڑے بستواز کے ساتھ آپ کو پراتنہ کو گرہن کرنا ہے تو چلیے آئیے پراتنہ کو شروع کرتے ہیں اور پربو کا دھنوات کرتے ہیں کیونکہ پرمیشن نے ہمیں جو بھی وچن کے مادہم سے دیا اس سے ہم بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملا تو آئیے دیکھتے ہیں سرو سکتیمان پرمیشن پری اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنے کے اوپر رکھیں پتا پرمیشن اس میں جو گھبرائے ہوئے ہیں جو چنتی تھے جو گھبرہت کو محسوس کر رہے ہیں ان کے جیون میں الجھن ہے پتا پرمیشن اپنا ہاتھ انہرے ہرک مسیح بھائی بین کے جیون میں رکھ پتا پرمیشن کیونکہ آپ تو ہرک من کی باتوں کو جانچنے والے جندہ چیویتی ہو پرمیشن ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے پرمیشن یہ پریشان ہیں یہ حطاس ہیں یہ نراس ہیں اپنی لائی پہ اپنی جیون میں لیکن ان کے جیون میں کبھی کسی پرکار کی کوئی پریشانی نے آئے پتا پرمیشن ہم دعا کرتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دیشو پربو آپ کی ستی ہو مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو آپ کی ستی ہو پرمیشن آپ کو چھڑانے جا رہا ہے سناسلی کے نام سے وہ اپنا ہاتھ آپ پر رکھنے جا رہا ہے وہ آپ کے بیجنس جو بند پڑے ہیں اس میں ہاتھ رکھنے جا رہا ہے جو آپ کی جوب نہیں لگ رہی ہے آپ کے اوپر بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کی وہ ہر پرکار کی سراب کی کرجے کے بندھن ٹوٹنے والے اس سناسلی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی کرجے سے آپ جو دھوے ہیں آج اس کو آپ پر رہے سر آپ کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آج آپ کا دوسمن آپ کے سامنے خوٹنے ٹیک دائے گئے سناسری کے نام سے کی پرمیسر کہتا ہے کہ تو بسوات رکھ دھر رکھ اور ہمیشہ پراتھ نہ کر بنتی کر کہ تیرے جیہوں نے میں کام کروں گا تجھے میں سمحال ہوں گا اس سناسری کے نام سے حالیلیہ حالیلیہ دھنوادی شکرہ ہوگی آپ کی ستی ہو آپ کی میمہ ہو ان کے بچے کو سمحال پتہ پرمیسر ہم آپ سے دعا کرتے ہیں یہ بھی اپنے دل کی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں پتہ پرمیسر آپ تک کہتے ہیں پتہ پرمیسر ان کی پراتھنا کو سن پتہ پرمیسر جتنے بھی مسیح بھائی بہن کے میں کبینٹ کو پڑھتا ہوں پتہ پرمیسر ان کو دھیر ساری بلیسنگ دے دھیر سارا آسیز دے ان کے گھر میں پتہ پرمیسر برکت دے ان کے ہر پرکار کے جوب میں پتہ پرمیسر ہر پرکار کے کاموں کو ان کی برکت دے ان کو سمحال پتہ پرمیسر ہیلتھ پرابلم بہت زیادہ ہو چکے پتہ پرمیسر وہ بیک ہو چکے ہیں پتہ پرمیسر کمجور ہو چکے ہیں پتہ پرمیسر نراثہ محسوس کر رہے ہیں اپنے لائف میں جیون میں ان کو ہیلتھی کر پتہ پرمیسر ان کو شٹرونگ کر اس کو مجبورت کر اس کو فیجکلی اور منٹلی پتہ پرمیسر اس کو بلیسنگ کر اس کو آسید کر میرے چندہ جیوت یہ ہو پرمیسر آج آپ کو گھبرانا نہیں ہے آج ریسیب کرنا ہے ریسیب کرنا اس پراتنہ کو ریسیب کرنا کہ کی پرمیسر آج آپ کی جیون میں بہت سارا پیار دینے جارہا ہے اس نوازلک نام سے وہ آج ہر پکار کی سیطانی طاقت آپ کے جیون سے جانے والی ہے اس پراتنہ کو گرہنڈ کرئے کیونکہ ہاتھ آج پرمیسر آپ کی جیون میں ہر ایک مسیح بھائی بہنے کو اوپر رکھے گا بسواس رکھیں یہاں پر اس پراتنہ کو گرہنڈ کرئے آپ کسی بھی ستھان میں بیٹھیں کسی بھی حالات میں کسی بھی کنڈیسن میں کیوں نہ ہو آپ کو اپنا من پرمیسر کے پراتنہ کیوں لگانا ہے پرمیسر سے پراتنہ کرنا ہے دعا کرنا ہے اس صبح کے ٹائم کے کہ پرمیسر آپ کو ڈھے ساری برکت دینے جارہا ڈھے سارا آسیز دینے جارہا اس ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنما دیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی میمہ ہو آپ کی بڑائی ہو میرے جندہ جیویت یہ ہو پرمیسر آج ہمیں سمحال پرمیسر ہمارے حردے کو مجھوز کر پرمیسر یہ اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے پرمیسر جن کے گھر میں بچے کی آسیز نہیں ہے پرمیسر ان کو آسیز دے پرمیسر تمام پرکار کی بیماریاں تمام پرکار کی روگارو وشاڑو اور نربالتاؤں کو دور کر پرمیسر تمام پرکار کے انتکاری روح پرمیسر وہ سیطانی طاقت وہ سیطان ان کے جیوے میں جو بندھن بان کے باندھا بیٹھا ہوا ہے وہ آج وہ توڑی سناسری کے نام سے آج وہ توٹنے والا ہی سناسری کے نام سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے آگیا دیجئے آگیا دیجئے کیونکہ پرمیسر آج آپ کو بلیسنگ کرنے والا ہی سناسری کے نام سے آج وہ آپ کو چھوڑ کے جانے والا ہے وہ سیطانی طاقت جو آپ کے جیوے میں کام کرتا ہے کہ وہ البسواث اپنے اندر بوئیے بسواث کو بوئیے کیونکہ پرمیرسن نے کہا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیرا بسواث ہے تو کہے کہ پہاڑ جیسے بیماریاں پہاڑ جیسے بیماریاں سمجھیں آپ کے لائک میں جیون میں وہ ترن چلی جائیں گے سناسری کے نام سے آج وہ جانے والی ہیں آج وہ برکتہ اور آسیس ملنے والا ہیں وہ آسمانی طاقت آپ کے جیون میں کام کرنے والی سناسری کے نام سے کام کرتی ہمارے جیون میں اس کے رحمہ اور کرم پہ ہم پلتے ہیں اس کے چھترہ اور چھایا میں ہم پل رہے ہیں تو اسے ہمیں نہیں بھولنا چاہئے کیونکہ پرمیرسن ہمیں برکت دینے جارہا ہے سناسری کے نام سے آج سیر سے لے کر کے پیر تک تمام ہر پرکار کے روگ ہر پرکار کی چنتائیں ہر پرکار کے دکھ ہر پرکار کی مصیبت سناسری کے نام سے ہم آگ گیا دیتے ہیں پیتا پرمیرسن دو تجھے اس مسیح کے نام سے دو تجھے اس مسیح کے نام سے ان کو چھوچ پرمیرسن ان کو بلیس کر اس ناسری کے نام سے ان کو طاقت دیں ان کے ہاتھوں کو مجبوط کر ان کے پیروں کو مجبوط کر پیتا پرمیرسن تاکہ آپ کے سامنے گھنے ٹیک کر کے پراتھ نہ کر سکے پیتا پرمیرسن ان کے جیرے میں دھیر ساری برکت دیں دھیر سارا پیار دیں دھیر سارا آسیز دیں اس ناسری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادی سپر اگر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو میرے جندہ جیوتی ہو پرمیسر کہ آپ نے ان کو چھوہا ان کو چھوہا ہی سو ناصری کے نام سے ان کے بچے کو آسیز دے پتا پرمیسر ان کے بچے بگڑ گئے ہیں سو ناصری کے نام سے آپ پر بسواس نہیں کرتے آپ پر گلیب نہیں کرتے پتا ان کے اپنے ماتا پتا کی باتوں کو نہیں ماندے پتا پرمیسر اسے میں بہت مسئلہ بھائی بین اپنے بچوں کو اچھے سچھا دینا چاہتے ہیں اچھا گیان دینا چاہتے ہیں اچھے بودھی دینا چاہتے ہیں تو ریشیب کرئے ریشیب کرئے فراطنا کو کہیے کہ آج میرے بیٹے کی جیونے پرمیسر آپ تو سروس اکتیمان ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے یہ آپ کا پتر ہے یہ آپ کی بیٹی ہے یہ آپ کا پتا کار رہے ہیں یہ آپ کا بجنس ہے پتا پرمیسر آپ ہماری سے مدد کریں گے رکھیں گے اس اناسری کے نام سے چاہے وہ کیسے بھی پرابلم کیوں نہ ہو آپ کے لائک میں آج وہ سب کو دور ہونے والی اس اناسری کے نام سے وہ ہر ایک پرکار کی بیماریاں اس اناسری کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کی پتہ پرمیسر وہ سیطانی طاقت تمام پرکار کی بیماریاں روگاڑی نرب جو بھی اس اناسری کے نام سے آج وہ دور اس اناسری نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنماد اس وقت وہ آپ کی ستی ہو آپ کی بیمار کی بڑائی کرتے ہیں پتہ پرمیسر آج وہ نربل ہو چکی ہیں آج ان کے ہاتھوں میں پیروں میں طاقت نہیں ہے پتہ پرمیسر آج ان کا منڈ ٹوٹ چکا ہے پتہ پرمیسر آج وہ بگھر چکے ہیں پتہ پرمیسر ان کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے پتہ پرمیسر لیکن آج آپ کو پرمیسر کھڑا کرنے جا رہا ہے آج پرمیسر آپ کو کھڑا کرنے جا رہا ہے اگر آپ کا بیجنس میں آپ کو لوس ہوا ہے تو پرمیسر آپ کو بڑے اچھائیوں تک لینے جا رہا عیسو ناصری کے نام سے پیتا پرمیسر عیسو ناصری کے نام سے پیتا پرمیسر آپ کو جوب چھوٹ چکا ہے تو پرمیسر آپ کو اچھی بلیسنگ کرنے جا رہا ہے وہ اچھا آپ کو جوب دینے جا رہا ہے اچھی آپ کو پرمیسر انکم دے گا عیسو ناصری کے نام سے آپ آرثی کس طرح سے جوج رہے ہیں آپ کے گھر میں صرف آپ ہے آپ کے گھر میں کرجے ہیں آپ کو سپنے برے آتے ہیں آپ کی جینے بہت ساری گھٹنائیں ہیں آپ بہت چنتی تھے ہیں بہت حطاس ہیں بہت پریشان ہو چکے اپنے لائف میں اپنے جیون میں پرمیسر آپ کو ڈھی ساری برکت دینے جا رہا ہے حالیلویہ حالیلویہ نمازی شکر ربو آپ کی ستی ہو آپ کی میمہ آپ کی بڑھائی کرتے ہیں میری جندہ چیویتی ہو پرمیسر ان کو چھو پیتا پرمیسر ان کے دل کو دیکھ پیتا پرمیسر کہ آپ سے کتنا پریم کرتے ہیں ان کے آسو بہ رہے ہیں پتا پرمیسر ان کے آسو بہ رہے ہیں پتا پرمیسر اس میں بہت مسیح بھائی بین کی مند میں شوال ہیں کیا میری بیٹے کے جیونے پریسر کام کرے گا میری بیٹے کو چنگا کرے گا کیا چنگا کرے گا کیوں پریسان ہے آپ چنگا کرے گا وہ پرمیسر چنگا کرنے جا رہا ہے کیوں آسو اپنے بہار آئے ہیں کیونکہ آج آپ نے آسو بہایا ہے تو اس کا پھل جرور ملے گا آپ نے بیج بویا ہے اس کا پھل آپ کو ملے گا آپ نے بیج بویا ہے آج آپ کو پرمیسر بہت ساری برکت دینے جا رہا ہے وہ دھیر سارا آسیز دینے جا رہا ہے آج آپ نے بیج بویا ہے آج آپ نے بیج بویا ہے پراتنہ کر کے تو پرمیسر آپ کہتا ہے کہ تو فصل جرور کٹے گا تو جرور تو پھل کھائے گا اس کا کیونکہ پرمیسر نے کہا جو بیج بہتا ہے وہ پھل جرور کھاتا ہے لیکن اس پھل کھانے کے لیے آپ کو تھوڑی دیکھ لیکھ کرنی ہوگی پراتنہ کرتے رہنا ہے بنتی کرتے رہنا ہے ہمیں دھیان دینا ہے پراتنہ میں کیونکہ پرمیسر ہمیں برکت دینے جا رہا ہے اسو ناصری کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوا دیشو پربو آپ کی ستی ہو ہر ایک پرکار کی بیماریوں کے لیے پراتنہ کرتے ہیں جھلسا دیجی اسو ناصری کے نام سے اسکین میں چہرے میں چھلسا دیجی اسو ناصری کے نام سے آج وہ پبیترہ آتما کے دوارہ آگ کے دوارہ سو مسیح کی ناصری کے نام سے ہار پرمیسر ہر پرکار کی جن کو چکر آتا ہے جن کو گھبرہٹ ہے جن کو اُل جن ہیں جن کو پرابلمس ہے جن کو ہر پرکار کی پھیچ کے لئے اور منٹری پرابلم ہے جن کا ویٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے پر اس کو برکت دینے جا رہا ہے اس کو عاصیز دینے جا رہا ہے جن کے سریر میں پیٹ میں درد ہے سیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے کہیں بھی کسی بھی اسطحان میں درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر کے اس اناسری کے نام سے آگ یادی جیواج بہتور ہونے والا اس اناسری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادی سے پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ہم دھنواد کرتے ہیں پتہ پرمیشہ ہم دھنواد کرتے ہیں پربو کے آپ نے ہمیں چھوا ہمیں بلسنگ کیا ہمیں ہر پرکار کی پرابلم سے ہمیں ہر پرکار کے دکھ سے ہر پرکار کی چنتاؤں سے آپ نے ہمیں آجات کیا اس اناسری کے نام سے پتہ پرمیشہ ہم آپ کی بڑائی کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں پتہ پرمیشہ جتنے بھی مسیح بھائی بین آپ سے پراتھ نہ کرتے ہیں یا اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے آپ کے سامنے یا اپنے چھ operation کو جھکا کر کے پراتنہ کرتے ہیں آج ان کو چھو پیٹا پرمیس ہے ایسا ناصری کے نام سے چھو پیٹا پرمیس ہے بلیس کا ریسا ناصری کے نام سے ہالیلو یا حالیلو یا دھنو آدیش وبرگو آپ کی سبتی ہو آپ کی مہمہ ہو ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کریں پیٹا پرمیس ہے ان ہر ایک مسیح بھائی بہن اس فاطنہ کو ریسیب کرتے ہیں ریسیب کرتے ہیں اس اناسری کے نام سے آج یہ فاطنہ نے ریسیب کیا ہے اس اناسری کے نام سے آج ان کے جیون کو چھو پیتا 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 حالی رویہ حالی لیت حالی رویہ دھنو آدیش و ربو آپ کی سلتی ہو آپ کی مئم آپ کی بڑائی ہو پیتا 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 آمین